السلام علیکم جی ویلکم تو اینا در دھماکہ دار ویڈیو افمیس پائیس سے ریویو میں ہوں آپ کے ساتھ ماری علی امید کرتی ہوں کہ آپ خیر و آفیس سے ہوں گے ہنہ خان کی صحت بہتر کیوں نہیں ہو رہی ڈاکٹرز نے اصل وجہ بتا دی ہے بات اب کینسر سے بڑھ چکی ہے کیونکہ یہ اپنا خیال نہیں رکھ رہی ورک لوڈ بہت زیادہ ہے میڈیسنز ٹائم پر نہیں کھا رہی ہنہ خان کی دوسری بیماریوں نے ان کو کیوں گھیرا کیا وجہ ہے کیا پرابلم ہے ایک ہفتے کی سخت روٹین کے بعد ہنہ خان دوبارہ سے ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہو چکے ہیں سوشل میڈیا سے غائب کیا ڈاکٹرز نے جواب دے دیا کیا ڈاکٹرز نے ان کو آخری ورننگ دی دیا آج کی ویڈیو میں ہم اس پر بات کریں گے ویڈیو کو آخری تک دیکھیں ریکویسٹر چینل کو سبسکرائب ضرور کرے گا بات کی ادا کر رہا ہنہ خان کو کینسل کا ٹریٹمنٹ راست نہیں آیا یا پھر کچھ اور مسئلے مسائل ہیں ان کو یہ دکھانا کہ میں بہت سٹرونگ ہوں اور میں اس ٹریٹمنٹ کے ساتھ کام بھی کر رہی ہوں وہ راست نہیں آرہا یا تو کسی کی نظر لگ گئی ہے یا پھر جو ہے وہ اتنا اپنے آپ کو اوور بڈن کر چکی ہے کہ وہ صحیح سے ان کی باڈی رسپانڈ نہیں کر پا رہی ہنہ خان ایک بار پھر سوشل میڈیا سے دور ہو کر ہاسپیٹل کے بیٹ پر موجود ہیں ڈاکٹرز ان کو بار بار سمجھا رہے ہیں ان کو وارننگ دے رہے ہیں کہ بس کرو تم غلط کر رہی ہو لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی اور شاید وہ کسی کی بات سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کر رہی ہیں آپ یہ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پر ان کی آخری پوسٹ میں انہوں نے تکلیف دن کشاف کیا تھا اپنی انسٹرگرام پوسٹ میں انہوں نے بتایا تھا کہ وہ اپنی کیمو تیرپی کی نقصان کی وجہ سے جو اثرات ہیں ان سے ڈیل کر رہی ہیں وہ بہت تکلیف میں ہیں وہ اپاہش لوگوں کی ایک بیماری میں مبتلا ہو چکی ہیں اور یہ پین اس حد تک تک تکلیف دے ہے کہ میں کھڑی نہیں ہو پا رہی میں گر جاتی ہوں بار بار اسی وجہ سے سٹیج پہ بنیش ملوترا کہ جب یہ گئی تھی وہاں پہ سب سے مل رہی تھی تو یہ گر گئی تھی وہاں پر یہ بار بار گر رہی ہیں لیکن یہ کسی کو بتانی پا رہی ہیں آدھا آدھا گھنٹا یہ ٹیک لگا کے کھڑی ہو رہی ہیں لوگوں نے ان سے کہا ہے کہ آپ کو کیا مجبور ہے آپ کو کیا پرابلم ہے آپ کیوں اس چیز کو کہ میں ایک سپر اومین ہوں دکھانے کی کوشش میں اپنا نقصان کر رہی ہیں کیمو پہلے ریسپونڈ نہیں کرتا کیونکہ یہ بہت لیٹ ٹریٹمنٹ کروا دی ہیں ان کو بہت پہلے پتا چل چکا تھا کہ یہ جو ہے بریسٹ کینسر سٹیج 3 پر ہیں لیکن انہوں نے تقریب ان کو تین چر مہینے بعد اس کا ٹریٹمنٹ شروع کروایا اس وقت یہ کوئی پروگرام کر رہی تھیں اس وقت انہوں نے لیٹ کروایا اس کے بعد کیمو نے جو ہے رسپونڈ کرنا بن کر دی ان کی باڈی پر ابھی بھی ان کی باڈی جو ہے وہ رسپونڈ نہیں کر رہی ہے ان کی باڈی جو ہے اتنا برڈن ورک پریشر نہیں لے پا رہی ہے لیکن یہ مسلسل جو ہے کام میں لگی ہوئی ہے اب یہ زیادہ دیر نہیں کھڑی ہو پا رہی انہوں نے بتایا تھا کہ میں ایک تقریب شرکت کے لیے گئی اور میں بہت تکلیف میں تھی مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا ڈیڑھ گھنڈا میں نے سٹیج پر کھڑا رہنا پڑا میں لکڑی کے سہارے سے جو ہے وہ کھڑی رہی ہوں پھر انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے حوصلہ دکھانا ہے کیونکہ مجھے اپنے آپ کو یہ بتانا ہے کہ میں بیماری سے جیت چکی ہوں تو لوگ نے لکھا کہ اگر آپ بھی کو کچھ ہو جائے گا تو پھر آپ کس کو دکھائیں گی آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں آپ کو صرف اور صرف آرام کی ضرورت ہے آرام کرنے سے آپ کے معاملات بہت سیٹل ہو سکتے ہیں لیکن ہینا خان جو ہیں اس وقت بہت عجیب اپنی زندگی کو بنا چکی ہیں ان کو شدید پین ہو رہا ہے اور وہ کھڑے کھڑے گر جاتی ہیں پانچ منٹ بعد ان کا پاؤں سنو ہو جاتا ہے اور جہاں پہ کھڑی ہوتی ہیں وہ ان کی نچلی باڈی جو ہے وہ بلکل سنو ہو جاتی ہے جیسے فالج کا ٹیک ہوتا ہے وہ بلکل گر جاتی ہیں وہاں پر دھاکارا نے مزید لکھا کہ مجھے ایونٹ میں سٹیش پر آدے گھنٹے کھڑا ہونا پڑا میں بہت گھبرائی ہوئی تھی لیکن اللہ نے مجھے طاقت دی وہ ایونٹ تو مکمل ہو گیا ہلا نے کہا کہ آج میرے پاؤں میں کوئی بھی چیز مجھے سکون نہیں دے رہی میں جوتا نہیں پہن پا رہی ساری کے نیچے میں جوگر پہنتی ہوں بڑی مشکل سے چلتی ہوں لوگوں کا سہارا لے کر چل رہی ہوں لیکن میں اپنی بیماری کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکوں گی کام کرتی رہوں گی بیماری سے لڑوں گی ہنا نے جو ہے لوگوں نے ان کو ہمت کافی بڑھائی ہے لیکن لوگ یہ بات بول رہے ہیں کہ ہنا اپنے ساتھ بہت غلط کر رہی ہے ڈاکٹرز نے ان کو آخری وارننگ دے دی ہے ڈاکٹرز کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے اب اپنے آپ کو جو ہے اوور بڈن کیا تکلیف دی عذیت دی تو پھر ہم جو ہے وہ آپ کا ٹریٹمنٹ نہیں کریں گے ہنا پہلے ہی اس ٹریٹمنٹ کے لیے امریکہ جانا چاہتی تھی انہوں نے مہیمہ چودری سے سب سے پہلے مشورہ کیا تھا بہرہ کرنا چاہیے کیونکہ آپ کی فیملی یہی پر ہے تو ہنا جو ہے انڈیا میں ہیں ٹریٹمنٹ کروا رہی ہیں لیکن جو سب سے بڑے ہوسپیٹر سے وہ ٹریٹمنٹ کروا رہی ہیں انہوں نے ڈاکٹرز کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم آپ کو لاسٹ وارننگ دے رہی ہیں اگر آپ نے اب جو ہے وہ اپنے کام کو کم نہیں کیا ہلکا نہیں کیا جو ہے اس کو لیمٹ کے مطابق نہیں کیا تو ہم کچھ نہیں کر پائیں گے جہاں پہ اس کا علاج چھے مہینے ہے وہاں پہ ہمیں دو سال لگ جائیں گے اور شاید آپ بھی دو سال تک یہ تکلیف برداشت نہ کر پائیں اور ہم بھی نہیں تو کیا ڈاکٹرز سے جواب دے دیا ہینا کو ہینا اسی لیے اس وقت سوشی میڈیا سے دور ہے کیا ہینا کو اس طرح سے اپنے آپ کو عذیت دینی چاہیے کس کو دکھانے کے لیے آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں لوگ نیچے سوال کر رہے ہیں لیکن کچھ برے لوگ ابھی بھی موجود ہیں جو ان کو بدوائیں دے رہے ہیں کہ وہ پھر مر گئی ہے اس کو مر جانا چاہیے دیکھیں آپ جتنی مرضی بدوائیں دیں یقین مانیں اللہ کے ہاتھ میں زندگی موت عزت سلط سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے آپ نے بدوائیں دے کر دیکھ لیا آپ کی بدوائیں سے کوئی نہیں مرا تو اچھی بات یہ ہے کہ آپ اپنے ہر معاملے کو پوزیٹیف انداز میں دیکھیں اور اپنے اوپر یہ سارا کا سارا ٹائم خرچ کریں کسی کے لیے وہ سلے بشا کے بدوائیں دینے سے کچھ نہیں ہوگا کومنٹ سیکشن میں جا کے ضرور بتائیے گا کہ کیا ہی نہ کوئی اس طرح سے اپنے آپ کو تباہ کرنا چاہیے سی جون دے نیکس ویڈیو